اسلام علیکم دوستو یہ برسوں پرانا قصہ ہے مولوی بہادر کا اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کو آگے بڑھائیں میری آپ سے یہ گزادش ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم اس طرح کے قصے اور سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں مولوی بہادر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے ایک بہت بہادر شخص تھا جو کہ گاؤں میں اچھوں کو قرآن بھی بڑھاتا تھا لیکن یہ اپنی بہادری کے وجہ سے اپنے گاؤں کے علاوہ آس پاس کے تمام گاؤں میں بہت مشہور تھا اس نے کئی ڈاکو جو کہ گاؤں میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے گرفتار بھی کروائے اور کئی جنگلی جانور جو کہ گاؤں کے جانوروں کو کھا جاتے تھے حلال بھی کیا اسی وجہ سے اس کے اپنے گاؤں والے اور آس پاس کے گاؤں والے اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے تنچائد بھی اپنے ہر فیصلے میں اس کو شامل ضرور کرتی تھی گاؤں کے ہر مسئلے میں یہ ہمیشہ آگے آگے رہتا یہ بات ہے اس دن کی جس دن گاؤں والے جب صبح سوک کر اٹھے تو گاؤں کی کئی بھینسے مردہ حالت میں پائے گئیں جن کا پورا بدن کھایا جا چکا تھا اور صرف ان کے پاؤں باقی تھے چونکہ گاؤں کے پیچھے ایک جنگل بھی تھا اور ایسے واقعات اکثر بیشتر ہوا کرتے تھے لوگوں نے اس مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا اور کچھ ہی دنوں میں بھول گئے چند دن گزرے ہوں گے کہ پھر سے ویسا ہی ایک واقعہ پیش آیا صبح صبح گاؤں کی بھیڑ بکرییاں جو کہ مردہ حالت میں پائی گئیں کھائی جا چکی تھی اور صرف اور صرف ان کے پنجے باقی تھے اس بار گاؤں والوں میں ایک تشویش کی لہر دھوڑی لہذا یہ مسئلہ پنچائت کے پاس لے کے جایا گیا ہمیشہ کی طرح پنچائت لگیں اور اس میں مولوی بہادر کو بھی بلایا گیا مولوی بہادر اور پنچائت نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ چند گاؤں کے ذمہ دار لوگ گاؤں کی رکھوالی کے لیے بیٹھیں گے اور کچھ دن کچھ ہفتے یا کچھ ماہ تہرہ دیں گے لہذا گاؤں کے اہم مقامات پر جو کہ گاؤں کے داخلی اور خارجی راستے تھے وہاں پر لوگوں کو رکھوالی کے لیے بٹھا دیا گیا جن کی نگے مانی مولوی بہادر خود کر رہا تھا روزانہ رات کو یہ ٹولیاں بنا کر ان مقامات پر پہنچ جاتے اور ساری رات رکھوالی کرتے کئی دن بیٹھ گئے لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور لوگ اب آہستہ آہستہ ان واقعات کو بھولنا شروع ہو گئے لیکن گاؤں کی رکھوالی جاری اور ساری تھی ایک رات برابر والے گاؤں میں شادی ہو رہی تھی اور وہاں سے شہنائیوں کی اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں مولوی بہادر کے دوست جو کہ مولوی کے ساتھ رکھوالی کر رہے تھے انہوں نے مولوی سے کہا کہ آؤ ہم چلتے ہیں اور تھوڑی دیر برات کو دیکھ کر واپس آ جائیں گے کافی راتیں گزر چکی ہیں اور ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن مولوی بہادر ایک بہت سمجھدار آدمی تھا وہ جانتا تھا کہ شکاری تب حملہ کرتا ہے جب انسان توقع بھی نہیں کرتا لہٰذا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ لوگ چلے جائیں میں نہیں جاؤں گا اور مولوی کے دوست جلدی آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے مولوی اپنی چار پائی پر آگر بیٹھ گیا اور آس پاس نظر دلالانا شروع کر دی مولوی کے دوستوں کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور شاید ہم ان کے واپس آنے کا وقت تھا کہ ساتھ والی جھاڑیوں میں تھوڑی سرسرہ ہٹ ہوئی مولوی نے دیکھا کہ وہ سرسرہ ہٹ دوبارہ ہوئی اور ان چھاڑیوں میں سے ایک عورت نمودار ہوئی مولوی دیکھ کر حیران ہے گیا کہ رات کے اس پہر یہ عورت جس کی عمر ستر اسی سال کے لگ بھگ ہوگی مولوی بہت حیران ہوا کہ رات کے اس پہر میں یہ عورت یہاں کریا رہی ہے مولوی سمجھا کہ شاید یہ برابر والے گاؤں میں جو شادی ہو رہی ہے وہاں سے کوئی رستہ بھٹک کر ادھر آ گیا ہے لہٰذا مولوی کھڑا ہوا اور اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور مولوی نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا مولوی نے اس سے دوبارہ سوال کیا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اس بار اس عورت نے پھر کوئی جواب نہیں دیا مولوی نے اس سے پوچھا کیا تم رستہ تو نہیں بھٹک گئی اس پر اس عورت نے جواب دیا مجھے بھروک لگی ہے میں ایک چیز بار بار نہیں چک تھی مجھے بھوک لگی ہے اس کیس جملے کے بعد کچھ در خاموشی رہی اور پھر مولوی اپنی چار پائے کی طرف لپکا جہاں پر اس کی ایک چھوٹی گھٹری رکھی ہوئی تھی جس میں اس کے کھانے کا سمان تھا مولوی نے اس گھٹری میں سے اپنی روٹی اور آچار نکالا اور لاکھے اس عورت کو پیش کیا اور کہا یہ کھالو لیکن اس عورت نے پھر وہی جملہ کہا مجھے بھوک لگی ہے میں ایک چیز بار بار نہیں کھاتی مجھے بھوک لگی ہے جس پر مولوی بہت حیران ہوا اور مولوی نے کہا میں تجھے کھانے کو دے تو رہا ہوں اس کو کھا اس عورت نے پھر وہی جملہ دور آیا مجھے بھوک لگی ہے میں ایک چیز بار بار نہیں چک تھی مجھے بھوک لگی ہے اتنے میں مولوی کی دوست بھی واپس آگئے دور سے ان کو واپس آتا دیکھ کر مولوی نے ان کو آواز ماری کہ آ جاؤ دیکھو تم جہاں گئے تھے وہاں سے کوئی رستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہے جس پر مولوی کے دوست بھی اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے آ گئی ہو اس عورت نے پھر جواب دیا مجھے بھروک لگی ہے میں ایک چیز بار بار نہیں کھاتی مولوی کے دوست کو ایک شرار سوچی اور اس نے کہا یہ مولوی تمہیں کھانا دے تو رہا ہے اس کو کھالو جس پر اس عورت نے پھر وہی بات کی مجھے بھوک لگی ہے اس بار مولوی کے دوست نے کہا اچھا اگر تمہیں یہ روٹی اور اچار نہیں کھانا تو تم مجھے کھا جاؤ یہ کہہ کر اس نے ہسنا چرو کر دیا ابھی وہ ہس ہی رہا تھا کوئی یکدم سے وارد لپکی اور اس نے مولوی کے دوست کا پکڑ لیا اور اس کا زندہ ہی کھانا چرو کر دیا مولوی اور اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ یہ منظر دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے ان کے سامنے ان کا دوست چیخ رہا تھا چلا رہا تھا بے بست تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اگلے قدم کیا ہونا چاہیے وہ عورت بہت تیزی سے مولوی کے دوست کو کھا رہا ہی تھی اور وہ چلا رہا تھا اتنے میں مولوی کی اقل نے کام کیا اور اس نورس عورت کو پیچھ سے پکڑ کے تکہ دینے کی کوشش کی مگر وہی عورت تھی یا کوئی لوہا جو کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی تھی وہ مسلسل مولوی کے دوست کو کھا رہی تھی اور مولوی کا دوست اب مر چکا تھا اور صرف لاش پچی تھی جس کو وہ عورت بہت تیزی سے کھا رہی تھی یہ منظر دیکھ کے مولوی کا دوست جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گھڑا ہوا جیسے ہی وہ بھاگا وہ عورت اس لاش کو جو کہ وہ تقریباً کھا چکی تھی چھوڑ کے مولوی کے دوسرے دوست کے طرف لپکی اور اس نے اس کو بھی چکڑ لیا اب مولوی کے سامنے اس کے پہلے دوست کی لاش اکھی تھی جو کہ ایک ڈھانچہ بنی ہوئی تھی اور وہ عورت اس کے دوسرے دوست کو کھا رہی تھی مولوی حقا بقا کھڑا دیکھ رہا تک یہ کس قسم کی مخلوق ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے وہ مسلسل کھائے جا رہی تھی اور مولوی کا دوست چلائے جا رہا تھا لیکن چند ہی سیکنڈوں کے بعد مولوی کے دوست کی آوازیاں نہ بند ہو گئیں اور وہ ایک لاش بن چکا تھا جس کو وہ عورت کھا رہی تھی مولوی کی بار بار کوشش کے باوجود اس عورت کے سر پہ پتھر مارنے کے باوجود وہ عورت وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی مولوی نے اپنے فنجر سے اس عورت پہ کئی وار کیے مگر وہ عورت ہر بار مولوی کو دھکا دے کے پیچھے گرا دی تھی چند ہی منٹوں میں اس نے مولوی کی دوست کو پورے کا پورا کھا ڈالا اور اب وہ مولوی کی طرف لپکی مولوی سمجھ چکا تھا کہ اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا ایک دم وہ عورت لپکی اور مولوی کے پیٹ پر آکے بیٹھ گئی اس نے مولوی کے بازو بھجھگڑ لیے مولوی جو کہ اپنی بہادروں کی وجہ سے مشہور تھا اس عورت کے نیچے سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا اپنا بازو بھی نہیں چھڑا پا رہا تھا اور وہ مولوی کی شکل دیکھ رہی تھی اور مولوی کو سنگ رہی تھی جب اس نے مولوی کو پورا سنگ لیا تو اس نے بولا میں ایک چیز بار بار نہیں چکتی میں ایک چیز بار بار نہیں چکتی یہ کہہ کر وہ ہوا میں بلند ہوئی اور وہ اوپر پرواز کر کے پچھلے جنگل کے درختوں میں چلی گئی مولوی جو کہ حق کا بکہ تھا اپنے ہواس کھو بیٹا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا دن کو جب مولوی کی آنکھ کھلی تو مولوی شدید دخار میں تپ رہا تھا اور اس کے کانوں میں مسجد کے اعلانات کی آواز آ رہی تھی جس میں مولوی اس کے دوستوں کے نماز جنازہ کا ذکر کر رہا تھا مولوی نیم پاغل سا ہو چکا تھا مولوی کا یہ قصہ سننے کے بعد گاؤں والے وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور مولوی بھی وہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کیلی چلا گیا لیکن اپنے ساتھ ایک سوال لے گیا کہ وہ کیا وجہ تھی جس کے وجہ سے اس نے مولوی کو نہیں کھایا اور اس کا جو یہ جملہ تھا کہ میں ایک چیز بار بار نہیں چکتی اس کا مطلب کیا تھا کچھ عرصے کے بعد مولوی کے خاندان کے ایک بہت بزرگ شخص جن کی عمر تقریباً 110 سال کے قریب تھی ان سے ملاقات ہوئی تو مولوی نے ان کے سامنے اس سارا ماجدہ رکھا انہوں نے سارا قصہ سنا اور پھر مولوی کا سوال بھی سنا اور اسی دن مولوی کو اس کا جواب بھی مل گیا کہ اس نے مولوی کو کیوں نہیں کھایا اور اس کا جو یہ جملہ تھا کہ میں ایک چیز بار بڑھنے چکتی اس کا مطلب کیا تھا مولوی کے اس رشتے دار نے مولوی کو بتایا کہ مولوی کے پردادہ کے بھائی کی جان بھی اسی طرح گئی تھی وہ بھی ایک دن گاؤں میں سبا مردہ حالت میں پائے گئے اور ان کا جسم آدھا کھایا ہوا تھا اور مولوی اب یہ جان چکا تھا کہ اس عورت نے مولوی کے خاندال کا خون چک لیا ہے اس لیے اس نے مولوی کو نہیں کھایا موسیقی موسیقی موسیقی